بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو میش چینل مائی ایفرس تو جی آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک اور زبردستی ریسپی ایک اور امیزنگ سی ریسپی جو کہ بچوں کی بہت زیادہ موس فیوریٹ ہے اور ویسے بھی یہ بڑے بھی بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں ایک زبردستی پینکک کی ریسپی ہے جس کو میں اوریو بسکٹ کے ساتھ بناوں گی تو آپ لوگ اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے تو یہاں پر تقریباً میں نے پندرہ کے قریب پرین کے قریب جو ہیں میں نے اوریو کے بسکٹس لے لیے اس طرح یہاں میں نے ایک ایگ لے لیا ہے اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون جو ہے وہاں پر میں نے بیکنگ پورڈر لیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا آپ نے یہاں پر میں نے ثری سے فور ٹیبل سپون جو ہے کریم کے لیے ہیں فریش کریم ہے یہ اس کے ساتھ میں نے ثری فور ٹیبل سپون جو ہیں وہ ملک کے لیے ہیں یہ نورمل ٹیمپریچر پر ملک ہے اور یہ بوائل کیا ملک ہے اب میں تمام بسکٹس کو جو ہے اس طرح اوپن کر لوں گی اور ان کی جو کریم ہوتی ہے اندر کی وہ میں اس طرح کر کے ریموف کر لوں گی ایک باول کے اندر یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں آپ یہ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں فیملی میں اور فیملی کی ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں تمام بسکٹس پر میں ایسے جو اس کے اندر کی کریم ہوگی وہ میں اس طرح ایک باول میں ڈال لوں گی ہم بعد میں اس کی بریسنگ تیار کریں گے تمام میں اسے اوپن کر لوں گی اور نائپ کی مدد سے آپ اس طرح کر کے اس پر سے تمام کریں گے وہ ریموف کر لیں گے بریسنگ تیار کر سکتے ہیں نیکل جاتی ہے اس میں ہمیں نہ ہی نمک دالنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں پینکیک سغیرہ تو ہم اس میں سالٹ ایڈ کرتے ہیں شگر ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو اوری بسکٹس ہوتے ہیں میں تھوڑا سا جوتا ہے وہ نمک بھی ہوتا ہے نمکین ٹائپ بھی لگتے ہیں اور جو ان کی کریم ہوتی ہے وہ یہ میٹھی ہوتی ہے یہاں میں نے دیکھیں یہ کریمز ہویا ہے وہ ایک باول میں نکال لیا اور اب یہ میں نے بسکٹس فولک کر لیا تو اب میں اس کو ایک جار میں ڈال لوں گے اور اس کو میں اچھے سے اس کا جوسر جار میں ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی انڈا جو ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں دیکھیں ایک عدد میں نے انڈا لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر میں جو ملک تھا وہ بھی میں اس میں ابھی شامل کر دوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون ابھی میں نے اس میں شامل کیا باقی میں نے ابھی رکھ دیا اگر اس کا پیسٹ اچھا سا نہ بنے مطلب یہ جب بلینڈر چلے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تو باقی کا بھی آپ میں نے اس میں ڈال دیا تھا تقریباً 4 ٹیبل سپون ہی ملک اس میں گیا ہے سارا کا سارا یہاں پر دیکھیں سموز سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کنڈیشن میں جو ہے یہاں پر میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اس میں جو اس کو بہت ہی سموز رکھے گا اس کو ہم نے اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لامز رہنا جائے ایک سے دو منٹ کے لئے سپیکچولا کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے اس میں میکس کر لیں اب یہ میں نے اس کو ٹین منٹ کے لئے رکھ دیا ریس دینے کے لئے تو اتنے ہم اس کی ڈریسنگ تھیار کر لیتے ہیں وہ جو ہم نے کریم لی تھی یہ میں پاتھ فریج میں رکھی بھی تھی تو تھوڑی سی تھنڈی ہے کریم تو میں اس کو پہلے اچھے سے میش کر لوں گی اور یہ جو ہم نے بسکٹس پر سے کریم لی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ہے اب یہ میں نے کریم جو ہے اس میں تمام شامل کر دیئے اس کو اچھے سے نا میکس کر لوں گی آپ اس کے اندر ڈریسنگ کوئی بھی کر سکتے ہیں چوکلٹ کی بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح وائٹ والی کریم کی بھی بنا کر سکتے ہیں اس کی کریم لے کے اس میں آپ چوکلٹ سرم ایٹ کر دیں تو وہ بھی مطلب کئی طرح کی اس میں آپ رسنگ کر کے بچوں کو جو ہے ان کو آپ کھلائیں تو ایک ہیلڈی چیز ہے بچوں کو بچوں کے لیے تو میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی دیکھیں اچھے سے بیٹ کر لینا ہے میں نے اس کو کیونکہ وہ کریم جو تھی میرے پاس فرش کی تھی اور وہ تھنڈی ہو رہی تھی تو میں نے اس کو اسی لیے اس طرح دیکھیں سموز سا پیسٹ بن گیا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا یمی سا جو ہے نا تیکسچر آگیا ہے اب یہاں میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے آپ کوشش کیجئے کہ نون سٹک ہی ہو وہ فرائی پین اب میں اس کو میں نے پری ہیڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تقریباً بان تھے ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے بلکل سلو آنچ پہ یہاں پر میں نے اس کو دیکھیں تھوڑا سا نا سپیچولا اس کی مدد سے ایک سپون کی مدد سے ڈال دیا تھا اس طرح کی اتنے سائز کا اور یہ دیکھیں ایک منٹ میں نے وہاں سے کوک کیا اور اب میں اس کو ایک منٹ یہاں سے کوک کروں جھٹ پٹ سے بہت جلدی سے ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی امیزنگ اور بہت یمی یہ لگتی ہے بسکٹ سے ہم نے کیک ریڈی کر لیا ہے پینکک تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے ریسپی اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اب یہ اسی طرح ہی میں ایک اور اس پر ڈال دوں گی جب آپ کو لگی کہ فرائی پین تھوڑا زیادہ گرم ہو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا دیر کے لیے فلیم سے اتار دیجئے گا پھر آپ اگین دوبارہ اس کو رکھ دیجئے گا فلیم پر اور بہت ہی سلو آنچ پر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے یہاں پر نہ ہم نے بٹر کا استعمال کی ہے نہ ہی گھی کا نہ ہی آئل کا اور ہمارے یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ریڈی ہو گئے ہیں پینکک یہ دیکھیں میں نے تمام ہی پینکک ایسے کر کے ریڈی کر لیا ہے دیکھیں تھوڑے سے جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں پانچ منٹ آپ ان کو رکھ دیں فائف منٹ کے لیے تو یہ جب تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو اب ہم اس کے اوپر ڈریسنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے وہ جو ہم نے کریم اس کی ریڈی کی تھی اس کو میں نے ڈریسنگ کر دیا پھل کر دیا ہے میں نے اس کو پھل کر دیا ہے اب میں ایک اور اس کے اوپر پینکک رکھ دوں گی سائزز کا کوئی ایشو نہیں آپ چھوٹے اور بڑے جس طرح کی بھی آپ ہوں سائزز کے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں میں ایک اور آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں یا دیکھیں میں نے اس کو ایک اور ریڈی کر دیا ہے یہ دیکھیں تمام میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنے سوفٹ اور اندر سے کریمی بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ یہ بنے ہیں بہت ہی زبردست اس کا سب ٹیکچر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ زبردست سے ہمارے اوریو پینکک ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کوئی کیسے لگے تو ملتے ہیں ایک نیو ایفٹ اور ایک نیو ریسپی کے ساتھ میرے کچن میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی